اسلام علیکم ناظرین اردو بکٹ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر آج کب جو میرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیارہ جو 1955 میں 57 مسافروں کے ساتھ اڑا اور 1992 میں 37 سال بعد کسی ائرپورٹ پر اترا دنیا کے حیرت انگیز اور پوری سرار واقعات میں سے ایک واقعہ 1992 کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک وینزویلا کے ائرپورٹ پر پیش آیا جب ایک تیارہ اچانک ائرپورٹ کی حدود میں نمدار ہوا حیران کن بات یہ ہے کہ ائرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر تیارے کی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی یعنی ریڈار تیارے کو کیچ نہیں کر پا رہے تھے ائرپورٹ کے کنٹرول روم سے تیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں تیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی ہم کہاں ہیں کنٹرول روم کے منتظمین کے مطابق پائلٹ کی آواز نہایت گھبرائی ہوئی اور خوف زدہ تھی آپ اس وقت وینزویلا کے ائرپورٹ کی حدود میں ہیں کنٹرول روم سے جواب آیا پائلٹ کی طرف سے نہایت گہری خموشی چھا گئی دوبارہ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یورک ائرپورٹ سے میامی کے لیے اران بڑی تھی اور اس کے ساتھ عملے کے چار افراد کے علاوہ ستاون مسافر سوار ہیں انہیں دو جولائی انیس سو پچپن کو نو بچ کر پچاس منٹ پر میامی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا پائلٹ کی اس انکشاف پر کنٹرول روم میں گہری خموشی چھاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھتے لگ جاتے ہیں تیارے کو اترنے کی اجازت دیتے ہوئے کنٹرول روم سے پائلٹ کو بتایا گیا کہ اکتوبر انیس سو باندھوے ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلہ کے ائرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں جس کے جواب میں پائلٹ کی خوف زدہ آواز سنائی دی او میرے خدا کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر تھنڈیاں بھری تاہم اور کوئی بات نہیں کی تیارے کو نہایت مہارت سے رنوے سے اتار دیا گیا اس دوران پائلٹ اپنے کو پائلٹ سے کہتا ہے او جیمی یہ سب کیا ہو رہا ہے یقیناً کچھ بہت غلط ہوا ہے تاہم کنٹرول روم میں کو پائلٹ کی آواز سنائی نہیں دیتی اس دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اکمنان رکھیں آپ کی مدد کی جائے گی جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں اس دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا ہمارے قریب متانہ ہم جا رہے ہیں لینڈ کریو کے مطابق تیارے کے پائلٹ نے کاؤک پیٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا کریو کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور تیارے کے مسافروں کے خوف زدہ چہرے کھڑکیوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اس دوران تیارے نے تیزی سے اران بڑی اور بادلوں میں گائب ہو گیا ان تمام کاروائی کا ریکارڈ پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ اور ایسے ثبوت ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا اور ایک ایسا ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا وہ انیس سو پچپن کا ہاتھ سے بنا ہوا کلنڈر ہے جو کاؤک پیٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا جو کہ آج بھی محفوظ ہے اس تیارے کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا سکا جولائی انیس سو پچپن کو فلائٹ نمبر نو سو چودہ نے نیو یورک ائرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد تیارہ ریڈار سے گائب ہو گیا اور تمام رابطے ختم ہو گئے تیارہ میامی ائرپورٹ پر بھی نہ پہن سکا تمام وسائل بروئے کارلانے کے باوجود تیارے کا پتہ نہ چلایا جا سکا اور فضائی طریق میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لا پتہ قرار دے دیا گیا لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر نو سو چودہ نے سنتیس سال بعد اپنے عملے اور ستاون مسافروں سمید وینزویلا ائرپورٹ پر اپنے ہونے کا ثبوت چھوڑا اور دوبارہ سے فضاء کی وسطوں میں گم ہو گیا تو امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کے ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھائیے تینکس پور ووچنگ تینکس پور ووچنگ